جو قبول کے لائق ہو ایسا نہ ہو کہ تم صرف چند باتوں کو لے کر اپنے تین دھوکہ دو کہ جو کچھ ہم نے کرنا تھا کر لیا ہے کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ تمہاری ہستی پر پورا پورا انقلاب آوے اور وہ تم سے ایک موت مانگتا ہے جس کے بعد وہ تمہیں زندہ کرے گا تم واپس میں جلد سولہ کرو اور اپنے بھائیوں کے گناہ بخشو کیونکہ شریر ہے وہ انسان جو اپنے بھائی کے ساتھ سولہ پر راضی نہیں وہ کٹا جائے گا ہر ایک پہلو سے چھوڑ دو اور باہمی ناراضگی جانے دو اور سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تظلل کرو تاہ تم بخش جاؤ نفسانیت کی فروا ہی چھوڑ دو کہ جس تروازے کے لئے تم بلائے گئے ہو اس میں سے ایک فروا انسان داخل نہیں ہو سکتا کیا ہی بدقسمت وہ شخص ہے جو ان باتوں کو نہیں مانتا جو خدا کے موں سے نکلیں اور میں نے بیان کی تم اگر چاہتے ہو کہ آسمان پر تم سے خدا راضی ہو تو تم باہم ایسے ایک ہو جاؤ یا ایسے ایک پیٹ میں سے دو بھائی تم میں سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ اپنے بھائی کے گناہ بخشتا ہے اور بدبخت ہے وہ جو زد کرتا ہے اور نہیں بخشتا تو اس کا مجھ میں حصہ نہیں خدا کی لانت سے بہت خائف رہو کہ وہ قدوسر ہوئیور ہے بدکار خدا کا قرب حاصل نہیں کر سکتا متقبل اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا ظالم اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا خائن اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا اور ہر ایک جو اس کے نام کے لئے غیرت من نہیں اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا وہ جو دنیا پر کتوں یا چینٹیوں یا گدوں کی طرح گرتے ہیں اور دنیا سے آرام یافتہ ہیں وہ اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتے ہر ایک ناپاک آنکھ اس سے دور ہے ہر ایک ناپاک دل اس سے بے خبر ہے وہ جو اس کے لئے آگ میں ہے وہ آگ سے نجات دیا جائے گا وہ جو اس کے لئے روتا ہے وہاں سے گا وہ جو اس کے لیے دنیا سے توڑتا ہے وہ اس کو ملے گا تم سچے دل سے اور پورے صدق سے اور سرگرمی کے قدم سے خدا کے دوست بنو تا وہ بھی تمہارا دوست بن جائے تم ماتحتوں پر اور اپنی بھیویوں پر اور اپنے غریب بھائیوں پر رحم کرو تا آسمان پر تم پر بھی رحم ہو تم سچوچ اس کے ہو جاؤ تا وہ بھی تمہارا ہو جاؤے دنیا ہزاروں بلاؤں کی جگہ ہے جن میں سے ایک تاؤن بھی ہیں تو تم خدا سے صدق کے ساتھ پنجا مارو تا وہ یہ بلائیں تم سے دور رکھیں کوئی آفت زمین پر پیدا نہیں ہوتی جب تک آسمان سے حکم نہ ہو اور کوئی آفت دور نہیں ہوتی جب تک آسمان سے رحم نازل نہ ہو تو تمہاری اقل مندی اسی میں ہے کہ تم جڑ کو پکڑو نہ شاہ کو تمہیں دوا اور تدبیر سے ممانعت نہیں ہے مگر ان پر بھروسہ کرنے سے ممانعت ہے اور آخر وہی ہوگا جو خدا کا ارادہ ہوگا اگر کوئی طاقت رکھے تو توقل کا مقام ہر ایک مقام سے بڑھ کر ہے اور تمہارے لئے ایک ضروری تعلیم یہ ہے کہ قرآن شریف کو مہجور کی طرح نہ چھوڑ دو کہ تمہاری اسی میں زندگی ہے جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے جو لوگ ہر ایک حدیث اور ہر ایک کال پر قرآن کو مقدم رکھیں گے ان کو آسمان پر مقدم رکھا جائے گا نوئے انسان کے لئے روح زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن اور تمام آدمزادوں کے لئے اب کوئی رسول اور شفی نہیں مگر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو تم کوشش کرو کہ سچی محبت اس جاہو جلال کے نبی کے ساتھ رکھو اور اس کے غیر کو اس پر کسی نوکی بڑھائی مد دو تا آسمان پر تم نجات یافتہ لکھے جاؤ یاد رکھو کہ نجات وہ چیز نہیں جو مرنے کے بعد ظاہر ہوگی بلکہ حقیقی نجات وہ ہے کہ اسی دنیا میں اپنی روشنی دکھلاتی ہے نجات یافتہ کون ہے وہ جو یقین رکھتا ہے جو خدا سچ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اور تمام مخلوق میں درمیانی شفی ہے اور آسمان کے نیچے نہ اس کے ہم مرتبہ کوئی اور رسول ہے اور نہ قرآن کے ہمرتبہ کوئی اور کتاب ہے اور کسی کے لئے خدا نے نہ چاہا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے مگر یہ برگزیدہ نبی ہمیشہ کے لئے زندہ ہے اور اس کے ہمیشہ زندہ رہنے کے لئے خدا نے یہ بنیاد ڈالی ہے کہ اس کے فاضح تشریعی اور روحانی کو قیامت تک جاری رکھا اور آخر کار اس کی روحانی فیض رسانی سے اس مسیح معاود کو دنیا میں بھیجا جس کا آنہ اسلامی عمارت کی پکمیل کے لئے ضروری تھا کیونکہ ضرور تھا کہ یہ دنیا ختم نہ ہو جب تک کہ محمدی سلسلہ کے لئے ایک مسیح روحانی رنگ کا نہ دیا جاتا جیسا کہ موسوی سلسلہ کے لئے دیا گیا تھا اسی کی طرف یہ آیت پشارہ کرتی ہے کہ اہدنا سراط المستقیمہ سراط اللذینہ نمتہ علیہم موسیٰ نے وہ مطاب آئی جس کو قرون اولہ کھو چکے تھے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مطاب آئی جس کو موسیٰ کا سلسلہ کھو چکا تھا اب محمدی سلسلہ موسوی سلسلہ کے قائم مقام ہے مگر شان میں ہزار ہاتھ درجہ بڑھ کر مسیح موسیٰ موسیٰ سے بڑھ کر اور مسیح ابن مریم ابن مریم سے بڑھ کر اور وہ مسیح معہود نہ صرف مدت کے لحاظ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چودمیں صدی میں ظاہر ہوا یہاں حاشیہ میں حضور نے نوٹ دیا ہے یہودی اپنی تاریخ کی روح سے بالاتفاق یہی مانتے ہیں کہ موسیٰ سے چودمیں صدی کے سر پر عیسیٰ ظاہر ہوا تھا دیکھو یہودیوں کی تاریخ اب ہم مطن کی طرف رجوع کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں اور وہ مسیح معہود نہ صرف مدت کے لحاظ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چودمیں صدی میں ظاہر ہوا جیسا کہ مسیح ابن مریم موسیٰ کے بعد چودمیں صدی میں ظاہر ہوا تھا بلکہ وہ ایسے وقت